السلام علیکم لیا کے لوکل نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں زہد باندر سب سے پہلے خاص خاص خبریں چیئر مین زلہ کانسل ملک عمر علی علیہ کا تھالہ اسپطال میں ہیلتھ کنونشن کے تحت لگائے گئے اگاہی تیپی سٹالز کا موینہ صحت کی سہولیات پہنچانے میں ایک قدم قرار دیا ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی قیادت میں سیاسی نمیندوں کاشتکاروں کی ڈیپٹی کمیشنر سے ملقات گنے کی قیمت اور دیگر مشکلات کی حال بارے گفتگو کی تھالہ اسپطال میں ہیلتھ کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری چیئر مین میوسپل کمیٹی حافظ جمیل احمد نے کارڈ تقسیم کیے اور بولیٹن میں شامل ہے موسم کا حوال آپ خبریں تفصیل کے ساتھ چیئر مین زلہ کانسل ملک عمر علیہ نے تھالہ اسپطال میں ہیلتھ کنونشن کے تحت لگائے گئے اگاہی تیپی سٹالز کا موینہ کیا اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کنونشن بھی ایک دستیاب تیپی سہولیات اور اگاہی مہم یقیناً دور رس نتائج کا حامل پروگرام ہے جس کے لیے دور دراز دے علاقوں کے مکینوں کو خصوصی طور پر مستفید ہونے کے لیے تیپی عملہ بھرپور خدمات سر انجام دے رہا ہے چیئرمین زلہ کانسل نے کہا کہ ہیلتھ کنونشن پروگرامز یقیناً تیپی سہولیات کی محصر فرامی اور عوامی اعتماد کو پہتر بنانے کی جانب اہم پیش رافت ہے اس موقع پر سی ایو سیہت ڈاکٹر امیر عبداللہ سامٹیا فوکل پرسن ڈاکٹر تیکو رحمان ایم ایس ڈاکٹر خادم حسین قریشی ڈی ایم ایس ڈاکٹر عویس پرنسپل مارڈل ہائی سکول غلام فرو قلوی اور ملک صادق جکڑ بھی ان کے ہمراہ تھے ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سردار شاہب الدین خان سیہرز رہنماء تحریک انصاف ملک اکرم سامٹیا کی قیادت میں سیاسی نمیندوں کاشتکاروں نے کانفرنس روم میں ڈیپٹی کمیشنر واجد علی شاہ سے ملقات کی ملاقات میں کاشتکاروں کی نمیندگی کرتے ہوئے شاہب الدین سیہر نے ڈی سی کو بتایا کہ دیگر ازلا میں گنہ ایک سو اسی روپے فی من جبکہ لیہ میں شوکر مل ایک سو ساٹھ روپے فی من خرید کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیگر ازلا سے بھی لیہ شوکر مل میں گنہ خرید کیا جا رہا ہے جو کاشتکاروں کے ساتھ نائنصافی ہے جیئرمین جلہ کانسل ملک عمر علیہ حلق نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کا استحصال بند کیا جائے انہوں نے بتایا کہ شوکر مل انظامیہ کٹوتی کی مد میں گنہ کی بڑی مقدار کاٹ لیتی ہے جس سے کاشتکاروں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ پی پی دو سو تریسٹھ میں سب سے زیادہ گنہ پیدا ہوتا ہے مگر شوکر سیس فنڈ سے ایک بھی سڑک مرمت نہیں کرائی گئی ممبرز علیہ کانسل رہنما پاکستان پیپل سپارٹی ملک یونس کنجال نے کہا کہ شوکر مل انظامیہ کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے وعدے کرتی ہیں مگر ان پر عمل درامت نہیں کرتی میٹنگ میں کاشتکاروں نے بھی اپنے مسائل سے اگاہ کیا جنرل منیجر شوکر بیل نے کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ڈی سی سے سفارش کیک ایک نمیندہ مقرر کیا جائے جو کاشتکاروں کے مسائل پر نظر رکھے ڈی سی نے گننے کے کاشتکاروں کو عالی سطحی پر حل کرنے کی یقین دانے بھی کرائی اس موقع پر پاکستان بیپل سپارٹی کے سٹی صدر شیخ خورم تارک سمیت دیگر اہنما بھی موجود تھے چیئرمین میوسپل کمیٹی لیا حافظ جمیل احمد نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ سے مستحق افراد کو علاج مولدہ کے لیے حکومت امداد ایک بھرپور اور مستحصہ نقدام ہے جے بعد انہوں نے تھا اللہ اسپطال میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کے موقع پر کہی سی ایو سیہت ڈاکٹر امیر عبداللہ سامٹیا ایم ایس ڈاکٹر خادم سیند قریشی بھی اس موقع پر موجود تھے ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں چیئرمین ایم سی کانسلرز محمد علی رضا چنڈی شیخ خالد اقبال نے بھی مستحقین میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے بعد ازان چیئرمین نے سی ایو سیہت ایم ایس اور کانسلرز کے عمرہ تھال اسپطال کا مہینہ کیا اور مریضوں کی خیریت ریاب کی موسم محکمہ موسمیات کے مطابق لئیہ اور گرد و نواہ میں کل اسمان پر باطل چھے رہیں گے تاہم بارش کا کوئی امکان زہر نہیں کیا جا رہا آج لئیہ کا زیادہ سے زیادہ دب جہرہ 26 سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 5 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن اپنے اکرام کو پہنچا اگلے بولٹن تک اجازہ دیجئے اللہ نکبان